بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے یہ مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے کافی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی فلپی سی دکھ رہی ہے یہ جھاک بھی کتنی اچھی اس کی اوپر آ چکی ہے میں آپ کوئی بنانا سکھاؤں گی اگر تو ریسپی آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کیجئے اور اپنے فرنگز پی ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولی گا چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہ انگریڈینٹس ہیں جو میں یوز کرنے والی ہوں کافی بنانے کے لیے جس میں میں نے دو چمچ چینی لیے ہیں ایک چمچ میں پانی استعمال کروں گی دو کھانے کے چمچ میں لوں گی کافی اور یہ میں نے مگ لیا ہے جس میں میں بیٹ کرنے والی ہوں ان سب چیزوں کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کافی لینے ہیں دو چمچ میں لوں گی کافی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاف میں اس کو ڈال دیا ہے اس کے بعد میں استعمال کروں گی چینی چینی بھی میں لوں گی دو چمچ آپ لوگ اپنی ٹیسپ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا پیتے ہیں کچھ کم پیتے ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں چینی کو اب اس کے اندر کاف میں میں نے چینی ڈال دی ہے دو چمچ اور اب میں اس میں ڈالوں گی پانی یہاں پہ سارا آپ لوگ دیکھیں کافی لوگوں نے کہا ہماری کافی اچھی نہیں بنتی کیونکہ لوگ کا بہت زیادہ کونٹیٹی میں اس میں پانی ڈال دیتے ہیں آپ نے کم کونٹیٹی سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ کافی اب سخت ہوگی آپ اس میں اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے آپ دیکھتے ہیں یہ ایک چوچ پانی ڈالا ہے اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو رہی ہے اور اس کا کلر آپ دیکھیں ابھی ڈارک ہے اس کو میں اتنا مکس کروں گی جب یہ لائٹ کلر میں آ جائے گی اور اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے گی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اینڈ پر میں نے کچھ کافی کے بینیفٹس ہی ہیں امید ہے کہ وہ بینیفٹس آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ کے لیے وہ فائدہ منگ بھی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی کتنی اچھی طریقے سے تیار ہو رہی ہے اور یہ ساری جان یہاں پہ ہی لگے گی کیونکہ یہ دیکھئے کلر چینج ہو رہا ہے جتنی زیادہ آپ مکس کریں گے اتنا ہی کافی پہ آپ کے جھاگ آئے گی کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم کافی بناتے ہیں ہماری کافی پہ جھاگ نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ مکس بھی صحیح سے نہیں کرتے یہ دیکھئے میری کلر چینج ہو چکا ہے کافی کا ابھی میں اس کو مزید مکس کروں گی کیونکہ یہ اور مزید اس کا کلر چینج ہو گا دیکھئے کتی تھک ہو چکی ہے اور کتی ٹائٹ بن گئی ہے یہ کافی اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ دیکھئے میرے پاس یہ تیار ہو گئی ہے اب میں کیا کرنے لگی ہوں یہ میں نے کپ لیا ہے اور کپ میں میں نکال رہی ہوں ایک چمچ میں نے لیا ہے کافی کو اور یہ پاس دودھ ہے اس کو میں نے گرم کر کے رکھ لیا ہے اور آپ لوگوں نے گرم دودھ یوز کرنا ہے اب آپ نے اس طرح سے کپ میں کافی ڈالی اور اس کے بعد آپ نے اس میں گرم دودھ ایٹ کر لینا ہے دودھ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے فورا ہی چمچ ہلانا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بیچ میں حل ہو جائے یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے میں اس کو پروپرلی مکس کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے مکس وہ بھی رہی ہے ارام ارام سے آپ نے چمچ ہلانا ہے اور یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو رہی ہے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے کیونکہ کافی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہے اور آپ اپنے فرینڈ سے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کی بھی غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کافی کتنے اچھی طریقے سے تیار ہو چکی ہے اب میں کیا کرنے لگی ہوں اس کو ڈیکوریٹ کرنے لگی ہوں ڈیکوریٹ کے لیے میں نے دودھ تھا اس کو ٹرینڈ کیا تو میرے پاس اس طرح سے یہ جھاگ تیار ہو گئی ہے تو یہ جھاگ جو ہے یہ میں کافی کے اوپر ڈال رہی ہوں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کافی کی ڈیکوریشن آپ لوگوں کو سکھا ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے میں آپ لوگوں کو ضرور سکھاؤں گی کہ کافی کو اوپر سے ڈیکوریٹ کیسے کرتے ہیں سو یہ میں سب سے سمپل طریقہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میری کافی بلکل تیار ہو چکی ہے پریزنٹیشن کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی دیکھ رہی ہے یہ پینے میں بھی بہت ہی لزیز ہے آپ یقین جانیے اور بنائیے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اگر تو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولے گا آپ مجھے میری مزید اکاؤنٹس کی اوپر فالو کر سکتے ہیں اور دعاو میں یاد رکیے گا اللہ حافظ